اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں ایک کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں رومینیشن او سی ڈی کے بارے میں رومینیشن او سی ڈی جو ہے او سی ڈی کی ایسی ٹائپ ہے جس میں جو ہے آنے والے کل کو لے کر یا پھر گزرے ہوئے کل کے بارے میں مختلف سوچیں آ رہی ہوتی ہیں کہ کل ایسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور گزرے ہوئے کل کو لے کر کاش میں نے ایسا کر دیا ہوتا کاش اس ٹائم یہ ہو جاتا کاش ایسے ہوتا کاش اگر میں ایسا نہ کرتا کاش اگر میں اس کو یہ جواب دے دیتا چھوٹی سی کوئی بھی بات جو ابھی ہوئی ہو یا ہونے والی ہو اس کے بارے میں پریشان ہو جانا اکثر ہم نے اپنے گھروں میں اکثر ہم نے جو ہے اپنی سوسائیٹی میں اردگیر جو ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے یا ہم سے کوئی چھوٹی سی گلتی ہو جاتا یا کچھ ایسا جو ابھی ہوا بھی نہیں ہم اس کے بارے میں سو سوچ کے پریشان رہتے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو مختلف سوچیں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ جو سوچیں ہوتی ہیں وہ ان کو جو ہے بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی جو ہے سٹریس بول جیسی ہوتی ہے کوئی بھی ان کو پنچ کرتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں جیسے جو ہے کوئی سٹریس بول ہوتا ہے اور سٹریس بول کرنے کے لیے جو ہے کوئی انسان اس کو دباتا ہے تو وہ جو ہے پچک جاتی ہے اسی طرح ان کی جو بھی سوچے ہوتی ہیں ان کی زندگی کو پچکا کر رکھ دیتی ہیں ان کی ایکچوال زندگی تک نہیں آنے دیتی اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں یا پھر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی دو پول کے اوپر ہوتی ہے ایک جو ایکچوال میں ان کی لائف ہے دوسری وہ جو ان کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں ہر چھوٹی بات پر اور ایک پول کو جو ہے ان کی سوچیں خینچری ہوتی ہے دوسرے پول کو جو ہے ان کی اپنی ایکچوال تھوڑ خینچری ہوتی ہے اور یہ اسی کنفیجن میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ڈیلی روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے یہ صحیح سے اپنا کام جو ہے نہیں کر پاتے صحیح سے کوئی ٹاسک اورگنائز نہیں کر پاتے ان کی جو ہے سوشل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ بھی جو ہے انہیں کریٹی سائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی یہ سوچیں بن جاتی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہمیں کریٹی سائز کر رہے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے اس وجہ سے جو ہے ان کا جو سوشل سرکل ہے وہ کم سے کم ہوتا رہتا ہے اور ان کی اکوپیشنل اور ایڈوکیشن لائف جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ایسے لوگ جو ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر گصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے ان کے اندر جو ہے بے چین نہیں پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اتنے کہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ سیٹیس فیکشن نہیں مل پاتی جو دوسرے عام انسانوں کو مل پاتی ہیں اس طرح کے لوگ جو ہے مختلف ڈکٹروں کے پاس بھی بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں اور اپنے علاج کے لئے جو ہے خود ویلنگ ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی یہ جو ہے اپنا علاج کمپلیٹ نہیں کروا پاتے کیونکہ انہیں جو ہے فوری طور پر ریلیف چاہیے ہوتا ہے اور یاد رکھیں اس بیماری میں فوری طور پر ریلیف نہیں ملتا فوری طور پر کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا ریون کے یہ فوری طور کے چکر میں جو ہے مختلف سائیکولوجسٹ مختلف سائیکیٹسٹ کے پاس وزٹ کرتے لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں جو ہے آرام نہیں ملتا یاد رکھیں یہ جو لوگ ہیں ان کو یہ سوچیں آنے ہی آنے ہی اور انہوں نے خود ہی ان سوچوں کا مقابلہ کرنا ہے اسی لیے جو ہے یہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ جو سوچیں ہیں ان کی بیماری ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر کوئی سوچ آ رہی ہے تو وہ سوچ جو ہے غلط ہے اسی لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ ان سوچوں کے اکارڈنگ جو ہے کوئی بھی ڈیسیزن مت لیں اور بقائدہ جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں اور ایک جو ہے زدی بچے کی طرح جو ہے رسپونس کریں جیسے ایک بچہ جو ہے زد کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اسی طرح جو ہے یہ ان سوچوں کے اگینسٹ ایک زدی بچے کی طرح کام کریں اگر کوئی کام سوچ آتی ہے اس سوچ کو فوری طور پر غلط کہیں اور وہ زدی بچہ بن جائے کہ جب تک وہ جو ہے سوچ ختم نہ ہو جائے تب تک وہ جو ہے اس سوچ کو غلط قرار دیتے رہیں تاکہ وہ جو ہے اس سوچ سے بس سکیں یہ نہ ہو کہ وہ سوچوں پر عمل کرتے رہیں اور اس کی وجہ سے ان کی جو ہے اپنی لائف ڈسٹرب ہو جائے اگر جو ہے ان لوگوں سے جو ہے ایسی سوچیں کنٹرول نہیں ہوتی اور ان سوچوں کی وجہ سے ان کی زندی بہت حد تک جو ہے ڈسٹرب ہو گئی ہے تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ کسی سائکولوجس سے کونٹیکٹ کریں اور اس کے ساتھ جو ہے ایک ٹریٹمنٹ پلین تیار کریں اور جس میں جو ہے وہ سائکولوجس ان کے جو ہے ڈیلی روٹین جو ہے وہ سیٹ کرے گا ڈیفرنٹ سٹیٹس کو آڈنٹیفائی کرے گا ان کے اوپر ورک کرے گا اور سٹیپ بے سٹیپ ڈیفرنٹ تھرپیٹک پرسیجر کو یوز کرتے ہوئے ان کی لائف کو جو ہے ایک سمووٹھ بیک کے اوپر لے کر آئے گا تاکہ یہ زندگی جو ہے آسانی سے گزار سکیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نگے بار